زمین پر یہ فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے جو کہ فرینڈ زبیر اور حسین آباد کے درمیان اس مرتبہ اٹھا کے لئے آؤٹ ہونے کا حطرہ یقینی دور پر اور پہلا نقصان اسی کے ساتھ حسین آباد کو علی صفیان کی صورت میں پہلا نقصان اٹھانا پڑا پہلے ہی آور میں اپنی وکٹ گوہاں بیٹھے علی صفیان ایک بڑا نقصان حسین آباد کو چار کے مجموع سکور پر پہلی وکٹ گردی ہوئی زویب شاہ اپنی ٹیم کو کمیابی دلاتے ہوئے نئے آنے والے بلے باز نمدار ہوئے پاویلین سے ساد شاہ جو کہ ساد دیں گے لفٹ ہینڈ بلے باز حسنات شاہ کا ساد شاہ ہیں تھرڈ مینڈ کی پوزیشن پر کہت لیا تھا رضوان نے اور علی صفیان کی انہیں اس کا حاتمہ کیا تھا کامیاب بولر تھے زوہیب شاہ زوہیب شاہ ایک مرتبہ پھر اس مرتبہ کافی ہے سی وال پل کر رہا جاتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے پوانٹ پہ کھڑے ہوئے فیلڈر جب تک بال کو فیل کرتے تھرو کرتے دونے بلے بازوں نے ایک رن حاصل کر لیا ہے اس ایک رن کے ساتھ مجموع سکور پانچ بغیر کی سوری ایک وکٹ کے نقصان پر پہلے یاور کا کھیل جا رہی ہے ابھی ایک بال کا کھیل باگی ہے مجموع سکور پانچ اس مرتبہ پیڑ پڑی بال اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے کامیاب نہیں ہوئے ایک اور ڈاڑ بال اسی کے ساتھ پہلے یاور کا کھیل اپنے احتتام کو پہنچا تو ایک شاندار اور کامیاب اور ختم ہوا زوہیب شاہ کا جس میں انہوں نے ایک کامیابی بھی حاصل کی تمام دیکھنے والے ویور کو بتا دے چلیں کہ پکھل نیوز کی ٹیم آجا تشریف لائی ہے چھتر پلین کی سرزمین پر جہاں پر فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے چھتر پلین میر لیگ کا یہ فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے حسین آباد اور زبیر شہید کے درمیان فرینڈ زبیر شہید کے درمیان تری آور کا کھیل ہونے جا رہے جو کہ سیف شاہ آئے ہیں بالے کے لیے سامنا کریں گے ساد شاہ جس مرتبہ آفنا میں پڑی ہوئی بال فول لینڈ ڈیلیوری تھی جسے اٹھا کر کھیلنے کی کوشی ضرور کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی گئے سیدھی وکٹ کیپر کے پاس کسی رن کا زعفہ نہیں سکور بدستور پانچ ایک وکٹ کے نقصان پر سیف اللہ چیف گشت کیا گیا ہے نئے لوگ سامنے جا رو در آگیا نا پھر کیمرہ بھی ادھر کرنے ہی اور کمنٹ میں بولنے ہی نام یہی ہے اکران کا اور زعفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم چھتر پلین سے دوسری آور کا کہل جاری مجموعی سکور چھے سین آباد کے رکر کلاپ ٹاچیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویلکم کرتے ہیں فیزان خان عبدالجبارت بسم اور تمام دیکھنے والوں کو کانڈی ساتھ ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے آج کا بڑا مقابلہ زرزمینی چھتر پر اگلی بالا ساتھ زان شاکی ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ امپائر کا سینگل وائٹ بول کا فضول اکسنا خرچی کی صورت میں مزید ایک رنز آتا ہوا سین آباد کے کاتے میں اس ایک رنز کے ساتھ مجموعہ بڑھتا ہوا ساتھ ایک وکٹ کے نقصان پر تمام ویور کو ویلکم کرتے ہیں اور کانڈی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈ جو کے ایک بار شیئر کیجئے سیف اللہ شاہ اپنے کوٹے کا پیلا ور کرواتی ہوئے سامنا کریں گے اسنات شاہ اگلی بال ایک بار پیر اچھی ڈیلیوری ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ اس بال کو اٹھا کر کہلنا چاہتے تھے اسنات شاہ کمیاب نہیں ہوئے کسی رنز کے اضافہ نہیں ساتھ شاہ بھی ایک رنز پر ناٹ آوڈ سیف اللہ شاہ اپنے بولنگ سٹائپ پر واپ بجاتے ہوئے آج کے میمان خصوصی اثردار غلام مصطفی فالکن کرکر گراؤنڈ چھتر پلین اگلی بال ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ اس بال کو کھیلنے میں کمیاب ہوئے پائن لیک کی جانب امپائر کا سگنل دیکھنا ہوگا ایک ہی رنز کا شارہ امپائر کی جانب سے اس ایک رنز کے ساتھ مجموعہ برتا گوا جا پہنچا آٹھ ایک وکٹ کی نقصان پر سید عمر شاہ ترمزی کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ نواز بھائی والیکم السلام عرون مغل ویلکم تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے گزارے چاہے کہ گانڈی ایک ایک بار ویڈیو گلازمی شیئر کیجئے سرزمینی چھتر فالکن کرکٹ گراؤنڈ آج یہ فائنل مارکہ سین آباد ورسز زبیر شہی کے درمیان اگلی بال شارٹ پیچ ڈیلیوری پائر کے سنگنل دیکھنا ہوگا وائیڈ بال کے سنگنل فضول اکشتر خرچی کی صورت میں مسید ایک رنز آتا ہوا سین آباد کے کاتے میں اسی ایک رنز کے ساتھ مچموعہ برتا ہوا نو دوسری آور کا کیل جاری ٹیپ بال کا فائنل مارکہ چھتر پلین گراؤنڈ میں اگلی بال ایک بار پھر ڈاؤن دا لیک سائیڈ لیکن اس بال پھر وائیڈ بال کے سنگنل امپائر کی جانب سے اس ایک رنز کے ساتھ مچموعہ برتا ہوا ڈبل فنگر میں داخل دس ایک وکڑ کے نقصان پر ویلکم عمروان تینک شو جی علی سید ویلکم اتشام شاہ ترمزی بہت شکریہ جائنٹ کرنے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے اگلی بال اٹھا کر کے لیے ایس وال کو فیلڈر یہاں پر مچود ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ رنزوں کی تعداد بڑھتی ہوئی یارا ایک وکڑ کے نقصان پر پالکن کرکٹ ڈاؤنڈ چتر پلینس یہ لائش مناصر آپ دیکھ رہے ہیں سین آباد کرکٹ کلاب ورسز فرینڈ زبیر شہید کے درمیان یہ فائنل مارکہ چواری فائنل میچ کے میمانے خصوصی سردار غلام مصطفیہ ہوں گے اگلی بال اٹھا کر کہل دیا اسی بار فضائی راستے کے ساتھ بورنی لائن سے باہر جاتے ہوئی یہ بال چھے رنزوں کے لیے تو پہلا فضائی حملہ چھکے کے ساتھ مجموعہ بڑھتا ہوا سترہ ایک وکڑ کے نقصان پر ویلکم کرتے ہیں سید نومان شاہ کو بہت شکریہ محمد زائد تینک شو جی جوائنٹ کرنے کا تو پہلا فضائی حملہ یہاں پر آتا ہوا سہد حسنت شاہ کے بلے سے چھکے کے ساتھ مجموعہ سترہ ایک وکڑ کے نقصان پر ہم امن ندیم ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت شکریہ جی ندیم بھائی اور باقی تمام دیکھنے والے کو آزھارہ ٹائگر کی اونر صداکت شاہ نے ہمیں جانٹ کیا بہت شکریہ صداکت شاہ آج بھی لائیون آزر پکل نیوز فائف فائف ون سے فالکن کرکٹ گراؤنڈ چھتر پلین سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ صداکت بھائی جائنٹ کرنے کا میشہ کی طرح سپورٹ کرنے کا عمر جان آئے نیکسٹ آور کے لیے اپنے کوٹے کا پہلا اور انس کا یہ تیسرا آور کروائیں گے عمر جان اب آپ کو لائیو کمنٹری جو ہے وہ سپیکر پر سنائیں گے اور آپ کے کمنٹ کا جو ہے وہ جواب ساتھ ساتھ ملتا رہے گا بہت شکریہ جائنٹ کرنے کا کیپٹن نزہارہ ٹائگر صداکت شاہ ہمارے ساتھ اس ٹائم جڑ چکے ہیں تک شکریہ جائنٹ کرنے کا موسیقی 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 سپورٹ یہاں پر جانا ہے تمام سکراؤڈ یہاں پر اس کے لانچ سائد ابھیوی آتی دین کو سنوڑ کریں سشار کہتا ہے جبا ہوتا 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 ہے دین کا کامر حصلエフ شاہد وہ BBQ کا کریں بلے پلائیں بلے پلائیں بلے پر Ep kat بلے پلائیں موسیقی 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 کہاں سے جائے گا جس پر چارتا میری انہتز کرنے میں جانا ہوں گی ریلی سے مجھے لیے لیے موسیقی 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 واہ موسیقا 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 مقام موسیقا موس wer proper موسیقا 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 موسیقی 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 کہتے ہیں چیسی رن کا حدف ملا ہے زبیر شہید کو یہ فائنل میج جتنی رن کا حدف ملا ہے قدرِ آسان لگتا ہوا یہ ٹارگٹ اب دیکھنا یہ ہوگا کچھ ہی لمحات میں پتہ چل جاتا ہے کہ میچ اچھا سنسنی حیز ہونے جا رہا ہے یا نہیں تو حمزہ شاہ سامنا کریں گے انسر کا حمزہ کے لیے ایک پوائنٹ تھرڈ مین فائنل لگ ڈیپ میڈ رکڑ اور سکیئر لگ بلکل بول ریگوں پر رکھا ہوا ہے پہلے بھی آئند ایج لگا تھرڈ مین کی جانب فیلڈر گین کے پیچھے دوڑتے ہو بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے رن کے جلدی کرنے پڑی گی دوسرے رن بھی حضر کیا غلط اور ترو کی صورت میں یقینی توہ پر دو رن ملے یقینی توہ پر نانچ تکر کی طرف اگر یہ تھوہ ہوتا تو پہلے ہی بال پر کامیابی حصل کر سکتی تھی اسے نہ بات کی یہ ٹیم پہلے آور کا کیجاریہ پچاسی کی تحقق میں دو رنز بنا لی ہیں پہلے ہی بال پر اگلی بال انسر کی سامنا کریں گی حمزہ شاہ اچھی بال دفاعی انداز کے ساتھ اس وال کو کیل کر ایک رنز حاصل کیا حمزہ شاہ نے اسے ایک رنز کے ساتھ مجموعہ برتا ہوا تین پہلی آور کا کیل جاری مجموعہ برتا ہوا رنز کی ضرورت تو اگلی بال اٹھا کر کہلتی ہے سسنا میں فضائی حملہ ہوگا یہ چھ رنزوں کے لیے تو پہلا فضائی حملہ عبید شاہ کے بلے سے نکلتا ہوا ان چھ رنزوں کے ساتھ مجموعہ برتا ہوا مجموعہ اگلی بال اے اس بار دفاعی انداز کے ساتھ کہلے ایک رنز مزید آتا ہوا فرینڈ شہید کے کھاتے میں سے ایک رنز کے ساتھ مجموعہ برتا ہوا دس بہت شکریہ عارون مغل سید نمان علی شاہ الہسینی بہت شکریہ جائنٹ کرنے کا اگلی بار مجموعہ برتا ہوا دس پہلی آور کا کیل جاری اگلی بال انسر شاہ کی پہلی یہ آور میں دس رنز خرچ کر چکے ہیں سامنا کریں گے حمزہ شاہ اگلی بال ایک بار پھر اٹھا کر کہل جی ازبال کو فضائی راستے کے ساتھ بورڈری لائن سے باہر جاتی ہوئی چھ رنزوں کے لیے آتے ہی تابر طور حملے شروع کر لیے ہیں دونے بلے بازوں نے چھکے کے ساتھ مجموعہ برتا گوا سولا بغیر کسی نقصان کے والی کیمست سلام افتابہ کیسے اور اچھی ڈیلیوری شاک پیک ڈیلیوری سینی وکڑکی پر کے بات جاتی ہوئی کسی رنز کا اضافہ نہیں مجموعہ سولا پہلی آور کے اختتام پر پہلی آور کے اختتام پر پہلی آور کے اختتام پر مجموعہ سکور سولا بغیر کسی نقصان کہتے ہیں دوسری آور کہہ رہیے کون سا بالر آئے گا یہ دیکھنا ہوگا فرنڈ زبیر شہید کو پچاسی رنز کا تارکر دیا ہے اسینہ بات کر کے ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ آٹھ آور میں کانلی جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تو ویڈیو کو ایک ایک بار لاس بھی شیئر کیسی ہے اور کمنٹ سیکشن میں ڈن ضرور لکھئے گا دوسری آور کا کھیل شروع ہونے والا ہے مجموعہ سکور سولا پہلے آور میں دو چھکوں کے ساتھ سولا رنز بنا ہے یا فرنڈ زبیر شہید نے بولر نیم کیا جی اور دوسری آور کے لیے لائے گیا ہے اونیس کو اونیس کا آپ نے بولنگ سٹرائک پر مجود سامنا کریں گے عبید امپائر کیا کرس گیا ڈاؤن دا لیکس سائیڈ امپائر کا سنگنل دکھنا ہوگا اسی حسنا میں دونے بلے بازوں نے بیٹوین دا وکٹ دو رنز بھی بنا لیے ہیں ان تین رنزوں کے ساتھ رنزوں کی تعداد بڑھتی ہوئی انیس بغیر کسی نقصان کی اونیس شاہ اپنے بولنگ سٹرائک پر سامنا کریں گے عبید شاہ آج کا پڑا فائنل ٹاکرا فالکن کرکر راؤنڈ چھتر پلینس یہ لائیف مناظر آپ پکل نیوز فائف فائف پر دیکھ سکتے ہیں اگلی بال اچھے ڈیلیوری سسنا میں زورتار پھیل لیکن امپائر اپنی جگہ پر بتستور خموش کسی رنز کا اضافہ نہیں تو ایک اشاریہ ایک کے بعد مجموعہ فرنڈز بیر شہید انیس بغیر کسی نقصان کے دوسری آور کا کیل کیاری اونیس شکاہ اپنے بولنگ سے ٹرائیک پر سامنا کریں گے ایک فضائی حملے کے ساتھ سات رنز پر بیڈنگ کرتے ہوئے امپائر کی اکراس کی عبال کی اچھے ڈیلیوری واپس بولنگ کی جانم کیلے جب تک فیلڈر اس پال کو فیلڈ کرتے تو ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ مجموعہ بڑھتا ہوا بیس ایک اشاریہ دو کے بعد بغیر کسی نقصان کی آج کا یہ فائنل ٹاکرا فرنڈ زبیر شہید ورسز اسینباد کے درمیان فالکن کرکٹ گراؤنڈ چھتر پلین کے خوبصورت گراؤنڈ میں جاری اور گراؤنڈ کے چار طرف کراؤنڈ کو دیکھ کر انتہائی خوشی لیکن کراؤنڈ بلکل خاموش نہیں کسی بالر کو داد اور نہیں کوئی فضائی حملے کے بعد داد دیتی ہوئے اگلی بال شاٹ پک دلیوری اونچہ خیل کس بار فیلڈر گین کے نیچے اور یہ کیچ اور ٹاپ کر لیا ہے پہلا چانس ملتا ہوا جہاں پر حمزہ شاہ کو برحال پٹوین دا وکٹ دو رنز مکمل کی دونے بلے بازوں نے تو ان دو رنزوں کو ملا کر ٹوٹو رنزوں کی تعداد پڑتی ہوئی بیس بغیر کسی نقصان کی ایک نشاریہ تین آور کے بعد مجموعہ بائی سر بغیر کسی نقصان کی اونس شاہ سامنے کریں گے حمزہ شاہ شاہ ٹو شاہ کس کا پلڑا باری ہوگا اگلی بال اٹھا کر کے لیے اس بار فیلڈر کے سار کی اوپر سے صرف فیلڈر اس بال کو دیکھ سکتے ہیں روک نہیں سکتے ہیں اور فضائی حملہ حمزہ شاہ کے پلڑے سے ان چھے رنزوں کے ملا کر مجموعہ بڑھتا ہوا چھپیس بغیر کسی نقصان کی رنزوں کی تعداد بڑھتی ہوئی اٹھائیس ایک اشاریہ چار کے بعد اونس شاہ ایک بار پھر سامنے کرے گی حمزہ شاہ آئے بالچی ایک بار پھر اٹھا کر کہل دیئے اس بال کو تین فیلڈر گین کے نیچے کیچ لینے میں کمیاب ہوں گے یا نہیں اور اسی کے ساتھ پہلی بڑی وکڑ گرتی ہوئی فرینڈ زبیر شہید کی حمزہ شاہ سترہ رنز بنانے کے بعد پہلین واپ جاتے ہوئے ان کی انزمیں دو فضائی حملے شامل پہلا نقصان فرینڈ شہید کو بہت شکریہ آصف عزیز نشانی صاحب انشاءاللہ اگر سپیکر نے humارا ساتھ دیا تو مزید انجوائے ہو گئی آج کی کرکٹ آپ کو تو تمام دیکھنے والوں کا شکریہ تو کانڈیا چھتر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ پکل نیوز 551 کی سویڈ جو کھولاز بھی شیئر کیجئے آج کا میچر لائف سکور کے ساتھ آپ کو پکل نیوز 551 کے فیس بک پہش سے لائف دکھایا جائے گا بیٹ سمیر نے نئے آنے والے بلے باز عمر شاہ گریس کو جائن کریں گے عمر جانی عمر جان ویلکم جی ہو بلال حسنین شاہ آپ کی محبتوں کا شکریہ دوسری عور کا کہل جاری مجموعہ ٹائش سے ایک وکڑ کے نقصان پر عمر جان سامنا کریں اچھو ڈیلیوریہ سنا میں زوردار اپیل امپائر کے سگنل دیکھنا ہوگا برحال دونے امپائر آنکھیں ملاتے ہوئے بدستور خموش مشاورت کے بعد فیصلہ سنائیں گے کہ عمر جان آؤٹ ہیں یا نہیں اس وال کی ملحقات بلے سے ہوئی ہے یا بغیر بلے کے چھوٹ ہوئی وکڑ کی پر کے پاس ہمپائر بدستور خموش اس بات کا ثبوت یہ بال بغیر بلے کے چھوٹ ہوئی وکڑ کی پر کے محفوظ گلاوزمی گئی ہے تو دو عور کی اختتام پر مجموعی سکور ٹائش ایک وکڑ کے نقصان پر آؤٹ ہونے والے وائد بلے باز حمزہ شاہ جو کہ سترہ رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو کر پیویلین واپس تو گریس بار پہلے سے مجود آپننگ بلے باز وائد مجود اور ان کا ساتھ دینے کے لیے عمر جان جنہوں نے ابھی ابھی گریس کو جائنٹ کیا ہے چھتیس سبالوں پر مزید اٹھامر رنزو کی ضرورت ہے نو اشار کیا ساتھ کی رن رکوائر رن ریٹ کے ساتھ یہ رنز بنانی ہوں گے بازر نیم بازر نیم بازر اے ساتھ شاہ آپ نے کوٹے کا پیلہ اور مجموعی طور پر انس کا یہ تیسرا آور کروائیں گے ویلکم سید وصیم شاہ تھنک جو جی بلکم لے سور کے بعد آپ کو شکیل شاہ کی منٹری سنائیں گے جن کا تحلق بٹل سے ہے اس نے شاہ اے سن شاہ اپنے بول اکسٹرائش پر سامنے کریں گے اویج شاہ آٹھ رنس پر بیڈن کرتی ہوئے امپائر کو کراچ کیا بال کی ڈاؤن ڈا لیک سائٹ یہ بال امپائر کا سگنل دیکھنا ہوگا امپائر کا شارہ فضول اکسٹرائی خرچے کی صورت میں مزید ایک رنزاتہ وفرنٹ زبیر شہید کے قاتمی اس وائٹ کے ساتھ رنزو کی تعداد بڑھتی ہوئی ہے انتیس ایک وکڑ کے نقصان پر جبکہ انس کا یہ تیسرا آور چاری ہے انتیس ایک وکڑ کے نقصان پر اگلی بال ایسن شاہ کی سامنے کریں گے اویج فلٹ آج دلیوری اٹھا کر کل جیس بال کو امپائر کا شارہ دیکھنا ہوگا یہ بال فضائی راستے کے ساتھ بونڈری لائن سے باہر جاتی ہوئی ہے چھے رنزو کے لیے اس چھکے کے ساتھ رنزو کی تعداد بڑھتی ہوئی ہے تھرٹی فائف اور بیٹ کے بلے سے نکلنے والا یہ دوسرا فضائی عملہ شاہ صاحب اگر دیکھا جائے اور فرنڈ زبیر شہید کی بیڈنگ لائن کو ابھی تک تو یقین ان طور پر ایٹی فائف رنز کا کوئی مشکل ٹارکٹ نہیں ایک بار پھر کافی لمبا رنگ ایسن شاہ کا دورنا شروع کیا ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ ہاتھ کو چھوٹ ہوئی یہ بال سیدھی وکٹ کی پر کے پاس کسی رنز کا اضافہ نہیں تو یقین ان طور پر ون ٹوئنٹی اور ون تھٹی کے درمیان یہ ٹارکٹ ہوتا تو ایک اچھا اور کانٹے دار فائنل مقابلہ دیکھنے کو ملتا کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ بھی مشکل ہو سکتا ہے جس طرح پہلی انیس میں ایک ہی عور میں تین وکٹیں گریتی ایسن شاہ صور میں اگلی بال سامنا کریں گے عبید ایک بار فلٹاس ٹلیوری اس بار فیلڈر یہاں پر موجود اور یہ غلطی اس سے پہلے بھی ایک کیچز ضرور ڈراب کی ہے ناکس فیلڈرنگ کی وجہ سے کیچز ونڈر میچز ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شاہ فیصل سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا چھتر کی سرزمین پر پکل نیوز کی ٹیم کے ساتھ تو جس طرح کی فیلڈرنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے نہ بات کی فیلڈر کی جانب سے تو یقینی طور پر میچ اور کم جو سکور ہوتا ہے لو سکور میچ میں اچھی فیلڈرنگ کرنی پڑتی ہے تو ابھی تک نظر نہیں آئی امی تو مجموعی سکور اسی کے ساتھ بڑھتا ہوا سینٹیس ایک وگٹ کے نقصان پر شیفیصل بھئی آپ کو بتاتے چلیں ایک بڑا فائنل میچ آٹھ آور میں چھاسی رند کا حدر ہے تو فائنل میں یہ کم نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی فیلڈرنگ اچھی ہونی چاہیے یقینی طور پر جو دو سے تین کیٹ ڈراب ہوئے ہیں اگر وہ لینے میں کامیاب ہوتی تو اچھا میچ ہو سکتا اسی اسنا میں سکور لیک کی جانب کھیلیں امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا تو امپائر کا اشارہ چار رنوں کے لیے چار رنوں کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور تیزی کے ساتھ جا پہنچا اکتالی سے ایک وگڑ کے نقصان پر تو کافی دھواندار بلے بازی کا مزا رہ کرتے ہو دونوں بلے باز امپائر کا 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 امپائر ہمارا ساتھ دو ہوئے جتنی بھی لوگ ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو پکھل نیز پر تو کائنلی ایک ایک بار ویڈیو کو لازمی شیئر کریں سید وسیم شاہ نیم کرلیں نیم کامی کنفرم نہیں ہے سوری جی معذرت کے ساتھ نہیں چل رہا چل رہے نہیں تو جتنی بھی لوگ ساتھ ہمارے جلو ہوئے کائنلی ویڈیو کو لازمی ایک ایک بار شیئر کریں آج چھتر کی سرزمین سے آپ کو یہ میچ لائیو دکھایا جا رہا ہے ایف ایس ایل کا فائنل میچ جو کہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں پکھل نیوز ڈیبل فائیو ون سے تو چوتھے اور کا کیلشن ہو جانا ہے انسر شاٹ پچھ گیا ہیں امپار کا اشارہ دیکھنا ہوگا امپار نے اپنے دونوں ہاتھ پھلاتے ہو وائٹ بال کا اشارہ دیا تو اسے ایک رن کے ساتھ سکور جا پہنچا بے آلیس ایک وکٹ کے نقصان پر آج کا بڑا فائنل مارکہ جس کے مہمانے خصوصی سردار غلام مصطفی جو کہ ہر گراؤن میں پہنچ جاتے ہیں پلئر کی حسن افضائی کرتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پر جیو یعنیو ویلکم اسی اصنا میں کورت شابال امپار کا اشارہ امپار میں ایک مردوہ پھیر مرزا ہان کو ویلکم کریں گے پکل نیوز پر مرزا ہان جو کہ کرکٹ کے بڑے لور ہیں ویلکم جی مرزا ہان انسر ایک مردوہ پھر اسی اصنا میں یقینی طور پر کیچ ہوس لگتا تھا ایک اور آسان کیا ڈراب کیا فیصل بھائی کیا کہیں گے جس طرح کی فیلڈنگ کا مزارہ کیا ہے ابھی تک حسین آباد کے فیلڈر نے تو ایک لو سکورنگ میچ ہے تو اس طرح کی فیلڈنگ کی تو اکات بلکل بھی نہیں جو بیٹھے وہ شائع کی انہیں کرکٹ ہیں تو اگر یقینی طور پر اچھی فیلڈنگ کرتے تو ایک اچھا مارکہ دیکھنے کو ملتا بلکل شاہ صاحب کیچی اس وند میں چیس ایک اور ایک راپ پہ تو ہوا اگر آپ ایسی ہی فیلڈنگ کریں گے تو یقینی طور پر جب ایک والی واس کو چاس ملتا ہے تو وہ پھر اچھی طرح کل کل درہائی کرتے ہیں تو اسی اصنا میں زمینی راستے کے ساتھ یہ گین بوڈی لائن سے باہر جاتے ہوئی چار رنزوں کے لیے تو ان چار رنزوں کے ملاقہ کو ٹوٹل رنزوں کی تعداد بڑھتے ہوئی اچھا اس ایک وکٹ کے نقصان پر تمام دیکھنے والے ویور کو ویلکم انسر ایک بار پھر اپنے بولنسٹ رائی پر سامنا کریں گے امبر جان ایک بار پھر اس وعد ٹاکر کے لیے اس وعد کو فیلڈر یہاں پر مچود لیکن ان کی پہنچ سے دور بٹوین تا وکٹ مسید ایک رنز آسل کیا دونے پھلے بازوں نے اس ایک رنز کے ساتھ رنزوں کی تعداد پچاس ایک وکٹ کے نقصان پر اور سین آباد کا مجموعہ برت سوری فرنڈ شہید کا مجموعہ برت ہوگا پچاس ایک وکٹ کے نقصان پر انسر کا یہ چوتہ آور جاری انسر ایک بار پھر آپ نے بولنگ سٹرائک پر امپائر کیوں کراس کی عبال کی کارٹ پیش سلیوری اس پار یقینی طور پر نو بول کا سنگنل دیکھنے کو میں رہے امپائر کی جانب سے تو فری ہیٹ بھی ہوگی اس نو بول کے ساتھ مزید ایک رنز بھی جڑتا ہوا ان دو رنزوں کے ساتھ مجموعہ برتا ہوا جہاں پہنچا باہو نے ایک وکٹ کے نقصان پر اگلی بات انسر کی سامنا کریں گے عمر جہاں نے اس پار کہل دیا اس پار لیکن فری ہیٹ پر بھی کیچ اور ڈراب ہوتا ہوا تو اسی حسنا میں مز فیلنگ کی دو رنز مکمل دو نو بلے بازو نہیں ان دو رنزوں کے ساتھ مجموعہ برتا ہوا چون ایک وکٹ کے نقصان پر باقی مادہ چھپیس پاروں پر بتیس رنز کی ضرورت فرنڈز بیر شہید کو یہ آج کا مقابلہ جیتنے چلیے انسر ایک بار پھر سامنا کریں گے عمر جہان امپائر کیوں کراچ کیا بال کی ایک اور شارٹ پر ایک ڈلیوری اس بال پر کسی رنز کا اضافہ نہیں تو سکور بدستور چون ایک وکٹ کے نقصان پر مزید پچیس بالوں پر بتیس رنزوں کی ضرورت آج کا یہ فائنل ٹاکرا چیتنے کے لیے فرنڈز بیر شہید کرکر ٹلاپ کو اس سے پہلے کھیلتی ہوئی مکررہ آٹھ ہور میں صرف پچاسی رنز بنانے میں کمیاب ہوئی تھی اور سین آباد کرکر کلاپ کی ٹیم اسی حسنان میں اٹھا کر کہل دیئے اس بال کو ہمپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا جب تک فیلڈر اس بال تک پہنچتے تو دونوں پلے بازوں نے پٹوین دا وکٹ مزید دو رنز اپنے ٹوٹل میں جوڑ لیے ان دو رنزوں کے ساتھ ٹوٹل ملا کر مچموعہ چھپن ایک وکٹ کے نقصان پر تو چار اور کا کیل اپنے اختتام کو پہنچا چار کے بعد چھپن ایک وکٹ کے نقصان پر باقی ماندہ چار اور میں چوبیس بالوں پر تیس رنزوں کی ضرورت فرنڈز بیر شہید کو یہ میچ جیتنے کے لیے اور فائنل اپنے نام کرنے کے لیے آئے ہوئے گراؤنڈ میں تمام میمانوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور شاہ صاحب چھتر پلین کی سرزمین پر آج پہلا میچ میں دیکھ رہا ہوں جس میں بے تہاشا کراؤڈ یہاں پر موجود ہے اگر بات کی جائے مانسے رکھی تو ہارٹ پال کے بڑے میچس میں بھی اتنا کراؤڈ موجود نہیں ہوتا لیکن کراؤڈ کی خاموشی میری سمجھ سے بلاتار ہے جی بلکل شاہ فیصل بھائی پہلے ہی میں کہہ چکا تھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اپنے پسندیدہ دوسرا سپیکر بند کر شاہ فیصل بھائی آپ نے بلکل درست کہا جہاں پر جتنے بھی کراؤڈ بیٹھا ہوئے بلکل ہاموش اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج حسین آباد کے پہلے بازو نے مایوس کیا لگتا یہی ہے کہ زیادہ تر سپورٹر حسین آباد کے ہی تھے کیونکہ کراؤڈ کی ہموشی بتا رہی ہے کیونکہ اگر فرینڈز بیر شہید کے کراؤڈ اور سپورٹر زیادہ ہوتے تو حل چل ہوتا یہاں پر اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں بالر نے بالر نے بالر نے بالر نے بالر نے بالر نے نئے آنے والے بالر حسنات آئے ہیں سامنا کریں گے عبید حان شہید حان کریں گے عبید میرا بھائیہ اور میں سہودیہ شہید سہودیہ سے دیکھ رہے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں عبید حان کے بھائی شہید حان کو سہودیہ سے جو لائیو میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں جتنا بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں پکھل کرتے ہوئے تو آپ کو بتاتے چلیں چھتر کی بھی ٹیمیں وہاں پر جا کے کھیلتی ہیں تو آپ پکھل اسی ہسنا میں کھیل دیا عبید حان نے میڈ وکڑ کے اوپر سے جیسے ہی بال پلے سے دیکھ رائی تھی اسی وقت اندازہ ہو گیا تاکہ گین پونڈی لائن سے پاہر جا کے گری گی تو وہی ہوا ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے عبید حان آپ کو بتاتے چلیں ایک اور گوڈ ڈیوز ہے کراؤڈ کے لیے لاہور سٹیل کی جانب سے کہ پونڈری سے باہر جو بھی کراؤڈ کیج لین میں کامیاب ہوگا اس کے لیے سو روپے کا نگتی نام ہے لاہور سٹیل کی جانب سے اسی ہسنا میں اسنا چاہ اس کو سویپ چارٹ کر رہے ہیں سکوئر لیک کے اوپر سے ایک اور پلندو بالا چکا اپید خان کے بلے سے تو فیصل بھائی جس طرح کی بلے بازی کا مزارہ کر رہے ہیں اپید خان تو یقینی دور پر میچ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں وہ فرینڈ سبیر شہید کو اور بہ آسانی یہ میچ جیتنے کی طرف اور چمپئن بننے کی طرف لڑتے ہوئے اس نے چاہ اس سبر میں اگلی بال ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ اس وال کو کھیل دیا ہے چار رنزوں کے لیے اس بار زمینی راستے کے ساتھ اس وال کو بونڈری کا راستہ دکھایا شاہ صاحب میں آپ کو بتاتا ہے چنو عبید شاہ کے بلے سے چار فضائی حملے ابھی تک نکل جو گئے ہیں لیکن کراؤڈ کی طرف سنے کوئی داد نہیں ملی اسنا چاہ آپ نے سبر میں اگلی بار کلین بولڈ ہو چکے ہیں بڑی ہی امدہ اور شاندار بلے بازی کی ہے عبید شاہ نے فالکن کرکٹ گراؤنڈ چھتر پلین میں تو ترہتر کے مجموعے پر یہ دوسرا نقصان عبید جو کہ اپنر بلے باز تھے صرف چودہ بولوں پر سیتیس رنز کی شاندار بلے بازی کرنے کے بعد آؤٹ ہو کر پیویلین واپس بیٹ سمیدنے نئے آنے والے بلے باز جو گریس کو چائنڈ کریں گے سیف سیف شاہ تمام ویور کا شکریہ سیدہ وسیم شاہ آسم شاہ جنہوں نے مانسیرہ سے جائنڈ کیا ہے اور یہاں پر جتنے بھی چھتر کے لوگ ہمیں چائنڈ کر چکے ہیں بہت شکریہ تو انشاءاللہ کل مانسیرہ کی سرزمین پر مانسیرہ سپر لیگ جو ہارڈ بال کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے جس میں ٹوٹل آٹ فرنچائز نے حصہ لیا ہے کل اس کی اوپننگ سرمنی ہے اور مانسیرہ کی ایک بہترین لیگ ہونے جاری ہے جس میں آپ تمام لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ کل آپ ضرور اس لیگ کو انجوائی کریں اسی اثنان میں آپ ٹام سے کافی بہائر فضول اکسرا خرچی کی صورت میں مزید ایک رنج اڑتا ہوا اس ایک رنج کے ساتھ فرنڈ زبیر شہید کے مجبورہ بڑھتا ہوا دو وکٹوں کی نقصان پر مزید بیس سبالوں پر بارہ رنجوں کی ضرورت فرنڈ شہید کو یہ فائنل میچ اپنے نام کرنے کے لیے اور آپ کے لیے ایک اور علاونسمنٹ جو لوگ یہاں پر بٹل سے اور چھتر سے ہمارے ساتھ اس ٹام جڑ چکے ہیں اور جو یہاں پر موجود ہیں کہ آپ کی اپنی فرنچائز بٹل کینگ بھی اس میں حصہ لے رہی ہے تو بٹل کینگ اپنا پہلا میچ میں سلکھا اتوار والے دیں برکنڈو برکنڈو پنتر کے ساتھ کھیلے گی اور ایکشن ہوگی تو انشاءاللہ وہ میچ بھی آپ کو بکن نیوز فائل فائل ون سے لائیو دکھایا جائے گا آپ کی اپنی فرنچائز بٹل کینگ جس کی اونر شکیل شاہ اور اس کی حصہ میں ایک اور بڑی آویکٹ یہاں پا رہا تو یہ تیسرا نقصان فرنٹ زبیر شہید کو دیر آئے درست آئے تو تیسری کمیابی ملتی ہوئی حسین آباد کر کے ٹیم کو اگر کیچ لے لیتے تین سے چار کیچز جو ڈراب کی ہیں حسین آباد کے فیلڈر نے تو یہ میچ کافی حچھا دیکھنے کو ملتا بیٹس تو نئے آنے والے بھلے باز دمودار ہوئے ہیں پیویلین سان عمر شاہ ساتھ دیں گے سیف شاہ کا آپ کو بتاتے چلیں مجموعی سکوٹ پچھتر تین وکڑوں کے نقصان پر جبکہ پانچ میں ہور کا خیل جاری ہے پانچ ہور کے اختتام پر مجموعی سکوٹ پچھتر تین وکڑوں کے نقصان پر شاہ فیصل بھائی اگر فیلڈر ساتھ دیتے اپنے بلڈر کا یقینی طور پر ایک دلچسپ اور سنسنی میچ دیکھنے کو ملتا یہاں پر آئے ہوئے تمام کراؤڈ کو کیا کہتے ہیں آج مجوز کیا پہلے بلے بازی نے حسین آباد کے بلے بازوں نے اور اس کے بعد جس طرح کی فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا تو یقینی طور پر اپنے کراؤڈ اور سپورٹر کو مایوس کیا یہاں پر آج ایک بڑے مارکے میں اونیس آئے ہیں ایک مرد پھر سامنا کریں گے سیف شاہ رائٹ آم آور دا وکٹ میڈیم فات بار اسی بال کو کھلنا چاہتے تھے لیکن بیک اپ پر موجود بڑی تیزی کے ساتھ دو رن مکمل کیے عمر شاہ اور سیف نے ان دو رن کے ساتھ مجموع سکار پڑھتا ہوا جا پہنچا ستتر تین وکٹ کے نقصان پر تو جس طرح آپ نے کہا کہ مانسیرہ کی سرزمین پر توار والے دن دن ایک بجے بیرکون پینتر کے ساتھ کھلے گی تو بیرکون پینتر کے مائناز آسفن آسف عزیز بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے تو اگر ہمارے ساتھ یہاں پر کمینٹری بکس میں آتے تو ان سے بھی ہم اس میائج کے بارے میں جان لیتے تو جو پی ایس ایل کھیلا جا رہا ہے سعید گول گراؤنڈ میں اس کے تین چاندار اڈیشن کر چکے ہیں اور اس کے چیرمن اس مرتبہ اچھی بار آپ چم سے کافی بار امپائر کا اشارہ کے وائٹ بال صرف تین رنوں کی دوری پر فرینڈز بیرشید شاید چپلی کباب والے جو ہیں ان کی خصوصی تعاون رہا اس ٹورنمن میں فرینڈز زبیر شہید کے ساتھ فرینڈز سپر لیگ کے ساتھ بھی سوری ایف ایس ایل کے ساتھ خصوصی تعاون رہا تو اس اس نام میں آپ کو بتاتے چلے کے فرینڈز زبیر شہید نے یہ مقابلہ آپ نے نام کیا ہے تو آج کا فائنل مارکہ فرینڈز زبیر شہید نے جیت لیا ہے اور آج کے فائنل مجھ کے چمپئن بننے کا حضاظ حاصل کیا ہے مجھ جیت بیس چیز زبیر ڈیو نام اس کے بعد دوسری ٹیم پرسنے والی رسامہ شہید دعبالہ کی اور انہیں دعوت دنگا اس انشاءاتوں کے واہ وارتنا عبال رسول کریں بچے ان کو پچھے کرا گئیں اس کے بعد میں دعوت جنگا سردار سلکزاد و سلکھال کو رسکلالا ریاست خان کو کہ اوائے اور چیپ گس کو گر پرسول کریں اور اس کے لابے سے اورگنائزنگ کمیٹی ہوں ہماری دو جنگر نے کوریوڈ اورگنائز کیا جن میں امیر حمزہ اطلاع رحمت عمر شاہ وصیب عبدالی ساتھ اوائے اور چیپ گس کو سپیشل بھائی اگو شہید دی امیر بھائی امیر بھائی بھائی امیر 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 بھائی ا موسیقی 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 نئیس کوری راجہ ہے پیروپانہ ملوکی میں بلال راجہ جواد گئی و رمزہ افنزادہ بلال راجہ بری حتر وزید اپنان کو داوہ دنگا کیوا ہے ایرپن اگرائی حکوم کرے بلال راجہ 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 را دے اس کوئی ساتسا ایوے اس کے بعد ایوے 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 شکری وهاس آخرتی أناب ساتسا ایوے ایوہ اودم اعتراب Initially جوکو اسراء عمد رونار شاہ اور هذا عملی بعد جوان مالب ایوواء شکریہ